بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ انیس ایٹ بی آر سے وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور بھی جتنے علمائی کرام ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں میں سب احباب کا شغریہ ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی صاحب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرمائے اب میں خطاب کے لئے دعوت دوں گا مبلغ اسلام فاضل نوجوان وائز خوشلحان حضرت مولانا عطا اللہ مدنی ساتھ ان کے خطاب سے پہلے اپنے جاگنے کا ذرا ثبوت دیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر مدنی صاحب تا بیان سننن دا ارادہ کوئی نہیں لگتا تو اچھی آواز نہ بولو نعرہِ تکبیر حضرت مولانا عطا اللہ مدنی صاحب الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادی اللہ دین استفا اب آباد فوض باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفانا لکا ذکرک اللہ و ملائکہ دہو یسلون علی نبی یا ایوہا لذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد سپڑو صلی اللہ درود پاک پڑھا کرو ہر علماء علماء اکرام داستے رہے لے ہر عالم دین داستا ہے کہ درود پاک پڑھا کرنا فیدہ ہے تو اسی بار ہاں مردبہ سنیں ایک دس نے کیا مردی ہیں دس گناہ معاف اندھے نے کہ دس درجے بلال دون دینے تو اسی فیر درود نہیں پڑھ دے محبت نہ سارا تھنڈ پہ جائے سارے پڑھو صلی اللہ کبھان صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم انہا قمی دمہ دید اللہم بارک محمد و علیہ وسلم و علیہ وسلم کبھان بارک دلہ ابراہیم و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم اینہا قمی دمہ دید سیاڑے قیدے نے جڑی ہوئے خواب پیڑی سیاڑے قیدے نے جڑی ہوئے خواب پیڑی ہندیوں صدیے تبیر چنگی کئی پھلکان دے ویچ ہین کوڑے پر ہندیوں نہ دیے تاثیر چنگی بندے آمچوں کئی بندے انج دینے بندے آمچوں کئی بندے انج دینے اتھو سوڑے اتھو سوڑے اتھو سوڑے اتھو تصویر چنگی چنگاو سنو جان تو احمد نی جس بندے دی ہندی اخیر چنگی تے جڑا رانگ راب کریم رنگ اوہ رانگ کسے دے رانگ دا نہیں پامے جٹاوی تاکت وار ہووے اوہ دے حکم کے کوئی خانگ دا نہیں کتے پرے پہ گلے گدام یارو کسے کاروے چاٹا ڈانگ دا نہیں میں اونس کریم تو صدق جواں جڑا دیں جاندہ قد مانگ دا نہیں احلم و سحلم و مرحبا اللہ اللہ اینجے نہیں یار نعرہ تکبیر محبت اللہ السلام تسی جواب دیو نعرہ دب زرہ پیار نعرہ تکبیر حضرت مولانا کاری عبدالحق حکانی صاحب اللہ اینجا دانا اپنے دربارج قبول فرمائے احلم و سحلم و مرحبا مست ویلکم خوش آمدید پخیر رحمت اللہ اللہ پاک سب علماء دانا اپنے دربارج قبول فرمائے میں چاند منٹہ دے در سیر شافی محشر آج دیکار فرستانو آنے انشاءاللہ میں بیان کرنی ہے دعا کرو اللہ جنہیں آئے نے سب دانا اپنے دربارج قبول فرمائے اور جو اسی گلہ قرآنو دی اس لیے اللہ رسول لیے دسیئے علماء سبیت سانو سب اللہ اینجا دیو تعمل کرنے دی توفیق تا فرمائے او مسلمانو ارد کرنا چاہ رہے میری مابے عالی مقام حسنہ دینا نا جانا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریمہ کدھ کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا وزہا دے چرے والے ملہ دیا للفا والے ماداک دے کاجر والے علم نشرا دے سینے والے سراج مرین دے مقاہو والے تاہا دی شان والے حامید دے قرر والے یاسیر مل قرآن حکیم دے تاج والے یہ کملی والیاں سوڑے ہم ابوباؤں حرمایا دی جی ربے جلی حکم آوے آؤ مسلمانوں میں اللہ بات دا قرآن پڑھے آئے سیرے شافیے میں شرکان فرمس دے اندر آنے والوں اکبال نغر دیوباسیوں میاں چننوں تو آنے والے دوستوں اللہ جاندہ کسو آنے والے دوستوں چیچا وطلی تو آنے والوں جتھو جتھو می آئے اللہ سابدہ آنا اپنے دروار دے اندر قبول فرمائے میں سابلی دعا کرنا اللہ سنے آؤ انہ اندر کوئی ضرورت ماندہ آئے اپنی رحمت نہ ضرورتہ پوریاں فرماؤ اللہ کوئی بیمار آئے آئے بیماریاں تُسے تاہتا فرماؤ اللہ سنے آئے کوئی بے اولاد آئے تیرے خزانے کمی کوئی نہیں اللہ سنے آئے تیرے خزانے پیرے پینے نیمتانا برکتانا راہتانا اللہ بے اولادان انیت سالے نوری ناولا تا فرماؤ سنے آجدراتی آنڈال لوگ کو میرے پیغمبر کاؤں نے میرے مرشد کاؤں نے میرے حادی کاؤں نے میرے شافیہ معاشر کاؤں نے اللہ جاندہ ایسا والک نبی آنڈے اندروں میرے مصطفہ آنڈا کلمہ پڑھنے والوں جتنے رسول آئے جتنے نبی آئے ہر پیغمبر نے میرے مصطفہ دی حضمت بیان کیتی حضرت آدم لے اسلام تو لیکن حضرت تیس سال ہے اسلام تک ہر نبی نے میرے نبی دی حضمت بیان کیتی ہر پیغمبر نے میرے مصطفہ دی شاون بیان کیتی ہر رسول نے میرے نبی پاک دی حضمت بیان کیتی آؤ حضرت تیس سال ہے اسلام کو لوں میں نبی پاک دی حضمت سن لگا ذرا تسیمی تیان نہ سن لوں حضرت تیس سال پیغمبر اپنی قبروں مخاطبوں کے کنڈے لے میری کاؤں آلے ہو میرے تو بعد ایک نبی آئے گا میرے تو بعد ایک رسول آئے گا جس پیغمبر نو اللہ نے سارے نبی آدھائی محمد بنا دیتا ہے تو اس پیغمبر دانا اللہ نے آحمد رکھ دیتا ہے کی نا رکھی آئیو چی بولو آحمد نا بڑا سونا آحمد احمد نای آحمد اللہ جاند آحمد نا آمی بڑا سونا محمد نا آمی بڑا سونا میرے بذرگو نو جوانو در اتیان کریا جی حضرت تیس سال پیغمبر پائیس سو تے کتر سال پیلاؤ زندہ آسمانہ دی طرف اٹھائے گا میرے نبی پاک دو پہلا آؤ یعنی پونے چھے سدھیاں باد میرے نبی پاک دنیا تیانے اتنی دیر پہلا آؤ حضرت تیس سال پیغمبر اپنی قومنو میرے نبی پاک دا تارف کرارا آئے نے دے اللہ نو انہا پسند آیا انہا پسند آیا اللہ نے قرآن بڑا کے میرے محمد سینے تے نازل کر دیتا ہے بے نیاز دا قرآن حضرت تیس سال دوانے اللہ دا قرآن میرے مصطفیٰ دیشانے بے نیاز فرماندہ میرے اللہ فرماندہ دیکھنا باپنے قرآن دا اللہ نے سابنا لیتا ہے تیشان میرے نبی دیئے اللہ فرماندہ اعوذ بیلہی مین الشیطان الرعدیم وَإِذْ قَالَ ایسَا بْنُ مَرِيَا وَيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ اِلَيْكُمْ نُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِي بَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اِن ایتاں دا ترجمہوں بابا جی محمد علی السلام ساوکو رحمت اللہ آرے تھنڈ پیجے بابا جی دی کبر منور ہوجے تاڑی رحمت اللہ سارے کا رحمت اللہ اونا ترجمہ کی تا آدھے نے کاف کون دیا مرز لا آدھے پیو لیا حصر کاف کون دیا مرز لا آدھے پیو لیا حصر چدو میرے محمدی لوئی ہوئی سی رب لیخ دیتا ختم جی دی پیلیاں کتابہ میں چپیش گوئی ہوئی سی بابے نے ترجمہ کی تا اللہ جاندہ تھنڈ پا دیتی تیک بندے نے اور نبی عظمت بیان کی تی یہ ذرا اسی قرآن پھر پڑھ لیئے تھے پھر میں نبی دی عظمت سنانا ہے اللہ دا قرآن میرے نبی پاک دی شر بیدی عظم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَا اُنزِلَتْ سُونَتُ نَذَرَ بَعْضُهُمْ هل يراكم من احد ثم من سرفوه سرف اللہ قلوبهم بینهم قوم لا يفقهون لکد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عنیتو حریس عليكم بالمؤمنین رنف الرحیم فَيُنْتَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْدِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَدِيمِ اللہ حُبْتَ رَبْلَكِ آلِ حَدِيمِ لَا لَا تَكْبِيرِ محمد جھو رو کر دعا مانگتے تھے محمد جھو رو کر دعا مانگتے تھے نہ جانے اللہ سے وہ کیا مانگتے تھے محمد جھو رو کر دعا مانگتے تھے نہ جانے اللہ سے وہ کیا مانگتے تھے کرم کردے مولاؤ رحم کردے مولاؤ تو امت پہ میری وہ اس کے سوار کیا مانگتے تھے اجھے ٹھانڈ رہی پہ یہ کواری فیر کاؤ سبحانو وَا وَا بُلیاں نے میری جناہ بے دیا جیوے پتیاں نے سرخے ہو ہو لہا بے دیا ہو آکا بُلیاں پھولیاں جیسے بے لے ہو ارپا سی جانال لہا چھدیا اوس سورت نو میں جہاں ناکھا لہا بھی جیدہ جیدہ جان نبی جیڑے جیڑے اپنے پیغمبر نو اپنی جان سمی دیلے ہو زرا ہاتھ کھڑا کر کے کہنگے اوس سورت نو میں جہاں ناکھا تیراب دیر میں چھانا کھاؤ جس شان تو شانا سب بڑیاں ترد پاک پڑو سارے صل اللہ عجیب اٹھان دنے پہی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جاندہ ہے میرے پیغمبر دی اضمد حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی قومنوں مخاطبوں کے کینڈے میرے کہو آلے ہو میرے تو بعد ایک نبی آئیں گاؤ میرے تو بعد ایک رسول آئیں گاؤ جیدانہ اللہ نے آمد رکھ دیتا ہے محمد اللہ جاندہ دادے نے رکھیا آحمد اللہ نے رکھیا میرے نبی پاک دے زاتین نام نے سنو زراتین آنڈان میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والو میں ایتھے جنن میں آئیں گاؤ ایک نسخہ داچ کے جان لگاؤ اگر میرا ویر کوئی بے اولاد بیٹھائے ایک گال میری ذرا پلے وان لبے میرے بذرگوں نوجوانوں جس بندے نو اللہ نے تنگی تیاں دیتنگانے اوہی درہ اے جملہ سنڈ لہے تیانر جنو اللہ نے پتر وی کوئی نی دیتا ہو تیوی کوئی نی دیتے اوہی درہ تیانہ سنڈ لے لوکو سبینہ تی آسمانہ دا باہد شال لائے جنو چاوے پتر دے دوے جنو چاوے پتر دے دوے جنو چاوے پتر دے دکے واپس لے لوے جنو چاوے کھو جوی نا دے دوے بے اولاد دنیا تو لے جائے اوچھی بولو کدھیاں مردیاں نے ہاتھ کڑا کر کے لفظے اللہ کہتا کہ اللہ رادی ہو جے کدھیاں مردیاں نے اللہ پاکتا کران کہندہ ہے لیلہ ملک سماوات والعرض یا سلوکو ماں یا شاو یا حبلی میں یا شاو یا حبلی میں یا شاو زکور او یو زوے جو ہم دکرانوں آئی نا تاو وایا جانو میں یا شاو اقیم آؤ انہو علی ملک دیر تنیاں دے دوے پت دے دوے رب دیرہ داو کچھ بھی نہ دے دوے انہو کون پوچھ داو تنیاں پت یارو موتی انہو مولنے یہ سارے اختیار میرے یہ جنہیں یہ جنہیں اللہ راضی کرنا ہے تے پھر پڑو یہ سارے اختیار میرے اللہ کننے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے وردانو دیں جاننا ہے کتے نا دے تے چاندی دی چھاپ بھی نہیں کتے سونا ہڈانو دیں جاننا ہے کتے پتر دے مونو کوئی ترس دائے توں بیٹیاں بیٹیاں چاہ دے نائے کتے بیٹیاں داؤ کوئی چاہ رکھ داؤ توں موڑے دے میڑ پا دے نائے کتے دیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے مین برسا دے نائے انہو کون پوچھے توں کی کر داؤ یہ تے مردیاں رب غفار دیاں دار افصل اکی دے دے کچھ آنے شانہ سمجھیاں نائے کرد گھار دیاں تیاں دے وے کتے دیاں مردیاں نائے پتر دے وے کتے دیاں مردیاں نائے تے جے کوئی میرا بی رہی تے بے اولاد آئے میڈیاں تے میری واد جا رہے ہیں یہ میرے برگوڑ نو جوان نو سنڈو ذرا تیانا جیڑا بھی میری واد نو سنڈے آئے دو سالوں گے اللہ نے اولاد نی دیتی چار سالوں گے اللہ نے اولاد نی دیتی پمیتہ سال بھی کیوں نہ گزر گیوں اللہ نے جیتا کو لاغنی دیتی آئی تھے بے کے نیت کرتے رادہ کر اللہ مینوں نے ایک پتر دیتے ہو دا نام ہے محمد رکھاں گا تیرے نبیرے نام تے نام رکھاں گا آسمانہ تو واد آئے گی میرے بندے تیرے مقدر آئے تھے پتر میں لکھے ہی کوئی نہیں سی بار تو نیتیں ڈیوچی کر لیے جا تینوں میں نے ایک پتر دے دن آئے بھاکانی صاحب این اولماں بیٹھنے اللہ جاندہ جتنے بھی اولماں بیٹھنے سارے میرے سردات آجنے سارے میرے تو سینئر نے تکویے دی اندر بھی اکیڑنے پریزگاری دی اندر بھی تیلم دی اندر بھی آئی تھے میں این اولماں دی مجود کی دی اندر ایک گال بڑی زنبے داری نال کرن لگائے اللہ جاندہ لفظے محمد تے نام محمد نال اللہ پاکنوں بڑی محبت ہے میرے رابنوں بڑا پیار ہے یہ میں این این یا کھے پی اولاد نیت کرے نام محمد دی تھی اللہ پتر دوے گا آج میں تنوں داستی نا اکبال نگر دی اندر تیری ایس جامیہ مسجد دی اندر زرا سنیا جتیانان میرے نبی کریم دا کلمہ پڑنے والو مڈی سادک آئی دی اندر سلہ باول نگر دے کریم مینچنا باتے لگے میری تایا زال پہین رہی دیئے اللہ نے انہوں چھتیاں دی تھی آؤ تے پتر کوئی نہیں دیتا ہو نا نو دسیاں تسی نیت کرو سگر ڈالی سی پتر اللہ نے دیتا تے نام محمد رکھاں گے اللہ نے چھیاں بیٹیاں تو باہ دو نا نو ستوں پتر دے دیتا ہے سوڑو میرے نبی پاکڑا کلمہ پڑنے والو چاگ دے اندر میری ایک پہنے میرا بیان سنیا آؤ سنیا جے تے دو بیٹیاں اللہ نے دیتیاں تے انہوں نے بیان سن کے نیت کیتی اللہ منو ہی پتر دے میں نام محمد رکھاں گے چودہ نمہ برنوں میں ہوتھے بیان کر کے انہوں نے انہوں نے دے والا صاحب نے گل دسی اللہ جان دا تو بیٹیاں تو باہ دو نا نیت کیتی اللہ نے تیسرا پتر دے دیتا ہے کانی صاحب اے سامنے بھائی اب دروف صاحب نینا دا نامیا چننو تو آئی نیو ایک تقریباً دو اٹھایاں مہینے آدھی باہ دے اللہ نے دو اٹھایاں تے دعا کرو اللہ منو پتر دے یہ دن اللہ نے دو تنیاں دیتیاں نے میں کیا ضرور میرا بھیرے میرا پائیے اکثر میرے نال فون تے راب تے جنہیں دینے بھائی مضمل ساو جتنے بھی میرے پائی اینے کاری پنڈاو خب اے فردوسی سا بھول میں کرام جتنے بھی دوستہ باو تے میں کیا میں ضرور دعا کر آگا تے پریشان ہوگے تے پران اُل جا کے منو کہنے لگے مدنی ساو ڈاکڈرانے بیٹی درسیے پہلے میں دو بیٹیاں تھے دعا کرو میں اللہ دے دین دالم بڑھنانے آپ سے قرآن بڑھنانے میں کیا آپ تراؤ پریشان ہو نیتکار اللہ میرے پتر دو تے نام محمد رکھاں گے چارہ دنہ تو باد اللہ نے ننو پتر دے دیتا ہے چارہ دنہ تو باد اللہ پاگلے ننو بیٹا دے دیتا ہے تیا جرال کے ذرا دعاوی کر لاؤ میرے بھائی یاکوب صاحب آئے نیمی یا چننو تو انہا دے بیٹے بیمارے وہ دے واسطے تے میرے بھائی عبدال رو صاحب دے بیٹے واسطے دعا کرو اللہ انہ دو بچے انہوں نے ایک بنائے تے قرآن دے کاری تی آفز تی حال میں دین بنائے تے میں دعا کرنا اللہ پہ اولادانہ انہوں نے ایک سالے نوری نہ اولادے میرے مدرگوں نوجوانوں نیتکار لو آئی تو باد اللہ میں انہوں نے ایک پتر دے تے نام محمد رکھاں گا تے تیرے قرآن دا کاری تی آفز بنا وانگا اللہ عالمی دین بنائے تی علمانہ دا خادم تے نوکر بنائے بینی آس تینوں دھرور پتر دوے میرے بھدرگوں نوجوانوں دراتی آن نہ سن لو میرے مصطفہ دے کلمہ پڑنے والو حضرت عیساء پیغمبر حضرت عید علیہ السلام تو لے کے عیساء تاگ ہر پیغمبر نے میرے مصطفہ دی ادمت بیان کی تیئے ہر رسول نے میرے نبی پاک دی شان بیان کی تیئے اللہ جاندہ آ میں سیرت مصطفہ سناو سیرت شافیہ میں شرکان فرس دیندر آنے والو سنو ذرا دیانڈر البدائی آوانے ہایا دیندر امام ابن کسی رحمت اللہ لینے لکھیای بہکی شریف دیندر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث دے راوی نے میرے نبی فتح واضن دعا پسائی اینجے میرے نبی پاک بیٹھینے مصطفہ دے نبی دیندر تیئے تیرہ لکے دعاوی کر لئے اللہ سونیا جنہ تیرے پاک میغمبر دی پاک مصطفہ دے نبی نئی دیکھیں ایسے سالی حاضرین سری پرما آمین کاؤ آمین کاؤ اللہ ایتھے جننے بیٹھینے جنہ کے مصطفہ دے نبی دیکھیں دوبارہ لے جاؤ تیر جنہ نئی دیکھیں اللہ سانو سارے نبی دیندر زیادہ نسی فرما مینو مولا شریف لاباد یاد آئے چیڑی مصطفہ دے میرے پیغمبر دیو مدی ریس کی طاقت امبر دیو اللہ حرمان نجی کر داؤ ٹھڑیاں ٹھڑیاں ہواں مدینے دیاں میں دسا مدینے داکھی سوڑاو کار کار سوڑاو جی جی سوڑاو دل کھیچ دیاں ماغ ماشوقان دیو پیڑاں گاماں بکریاں مدینے دیاں آجرال کے ذرا دعا کرو آمین تسی کہنی ہے میں مسافران تے مسافر دی دعا نبی پاک نے فرمایا حقیناً قبول دیئے اللہ سوڑے ہیں تیرے خزانے چکمی کوئی نہیں تھے جنہیں آئے ہیں سانو ایسے سالی بیعت اللہ دیا حسنی کا نصیب فرما آمین سارے آمین کہو نا آمین عرب شریف وہ تو سب کے جام آؤں عرب شریف وہ تو سب کے جام آؤں جتھے بکریاں یہاں رہو چڑھایاں جگہ جگہ ہوتے ہو میں بوسے دے ہو جتھے تلیاں دورے لگایاں گٹا سونا پاک حرم میاو اے جڑے میں شیر پڑھ رہے ہیں سارے میں نے فرمیشہ کیتے ہیں آج بڑے میں نے فون آئے فلانا بھی پڑھنا فلانا بھی میں کہنا کوئی رہے نہ جاوے پتا نہیں زندگی دا کوئی پتا نہیں کہ میں سارے پہینو خوش کرا تاکہ میرا اللہ وی مالک وی میرے ترازی ہو جائے گٹا سونا پاک حرم میاو جیدہ پتھرن ہنبا گرم میاو اوٹھے ہو جاندے دیرے نرم میاں کولا الہ پڑھو پڑھو سارے پیانان اللہ پڑھے اکمول کر کے بلالوے گاو اللہ دا نہ بلاند کرو بینیاز کوئے گا میرے بندے کول پیسے نہیں ہون میروں اپنی رحمت نہ بلانا ہے پڑھا لائیلا میں ہون دعا کر لگا ذرا مین کہہ دیا جے دل کردائے زمزم پیرے نو دل کردائے زمزم پیرے نو سانو لے چلا مکہ دے مدینے نو لامہ حجرے اسوالے سینے نو کولا الہ سارے پڑھو پیانان پڑھو لائیلا مدینہ تو رسول ہے کیڑا شہر ہے سارے کولا شہر ہے مدینہ تو رسول ڈاکٹر عمران کومن صاحب انتالی چوائے نے میرے پائی یہ نہ دے والدین دی مغفرد دی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے نا دے والدین دی قبر نو منور فرمائے اللہ پاک کے نا دے والدین دی قبر نو نو منور فرمائے لگز شاکمیاں کتائیاں تو دار گزر فرما کے اللہ پاک قبر نو تاہد دی نگاہ وسیع و عرید فرمائے نبی پاک بیٹھے نے مسجد نبی دی اندر تے فتح آواز اندے جیڑے کہہ دینے نا انہوں اچھکو ویڈیری جی عمر دی بی بی نبی پاک دے سیابانوں کہنے لگی کہ میں تو آٹے نبی نوں ملنا چاہدی em کنوں ملنا چاہدی em اچھی بولو کنوں ملنا چاہدی em سیابانوں ارز گرنا جا رہے ہیں میری مام ایمام اعلیموں کا حسنین دینا نہ جانا و محبت کنے والوں اے بی بی سیا Thermacاموں کہنے لگی میں تو آٹے کملی والے نوں ملنا چاہدی em تو آٹے محبوب نوں ملنا چاہدی em سیا Thermacام نے نبی پاک کو اجازت لئی جیڑے میرے لے کے آ رہے ہیں میرے مصطفیٰ دے سامنے کھڑی ہوئی بی بی جڑے ویلے تارف ہویا میرے نبی پاک پہچان گئے تھی اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے میرے مصطفیٰ دے آنکھا چھو آنسو آگے زاروں کی داروں لکھ بی اکھان دے اندرو آنسو برسن لکھ بی میرے مصطفیٰ دے سیاپا ویخنے پہنے یہ گیڑی خوشن سی بی بی ہے جنہ واس کے جہاندہ سداروں پی آئے میرے پیغمبر دی آنکھا چھو آنسو برسن لکھ بی میرے نبی پاک رون لکھ بی اپنی پاک مزمل والی چادر اللہ جاندہ ہے جو تاری اپنے کندیاں تو زمین تے بیچھا دیتی ذرا سنیاں جے ذرا تیان نر میرے نبی پاک نا کلمہ پڑنے والو اللہ جاندہ ہے میرے نبی پاک نا جو زمین تے بیچھا دیتی تھی آپ نے فرمایا میری پہ نہیں تھے بیٹھ جاؤ صحاب بہرانوں کے کہندے نے کملی گانے آؤ یہ کیڑی خوشن سی بی بی ہے یہ کیڑی بختہ والی بی بی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا میرے جان سارو اس پی بی دے بارے کی پچھ دیو میری رضائی پہنے میری دودھوالی پہنے میری روحانی پہنے جس ماندہ دودھ اس پی بی نے پیتا ہو اسے ماندہ دودھ میرے نبی پاک نے پیتا ہے فرمایا میری دودھوالی پہنے میری رضائی پہنے جڑے ویلے اینی گل کے میرے نبیت با کرو رہنے اکھا چوہ سو بس دے پہنے اے روحانی پہنے تو دوہلی پہنے مان جائی نئی باپ جائی نئی سکی پہنے ایک جہانہ دا سردار کھڑا ہو گیا تینوں مینوں ایک بال نگر دی اندر چیچا بسنی دی اندر کسو آگ دی اندر میاں چننوں دی اندر اللہ جاندہ اے پیغام دیتا جدوں پہنے آوے ویروں کھڑیوں کے پہن دائش تکبال کریا کارو پہنے ناو سنڑوں در آتیان ناو دوہل سوکھو لیا کرتے پیار کریا کارو تین جتن پتہ لگے آج میری پہنے ملتانوں آ رہی ہے آج میری پہنے میاں چننوں تو آ رہی ہے آج میری پہنے سائیبالوں آ رہی ہے آج میری پہنے کھاڑیوں آ رہی ہے لوروٹوں روپائی ہے او دن کامتے نہ جائے کارو چھوٹی کر لیا کارو ساری زندگی کامی کی تیڑے جیڑے ویلے نام اکبال نگر دیتی آ جائے کسو آ لٹے دیتی آ جائے چیچہ بطنی آئے اللہ نے گڑی دیتی دے مٹھا کے لیا کارو موٹ سیکل دے مٹھا کے لیا کارو تین جنے دین روے رہن دیا کارو تین جدو جہن لگے اللہ جہن لگے اپنی موٹ سیکل دے مٹھا کے چھاڑ کے آیا کارو ٹکٹ لہ کے دیکھ آیا کارو تین جنی دین گڑی کھڑی روے کول کھڑا گلان کاردارے آ کارو تین جدو جہن لگے ہزازہ نوٹ پڑا دیا کارو تین پوچھ لیا کارو میری یہ پہنے دوبارہ اپنے پرانو ملنو آسٹے کدو ہیںگی میری یہ پہنے دوبارہ اپنے پتی جیاں پتی جیاں ملنو آسٹے کدو ہیںگی اللہ جہن دہ ہو سکتا پہنے تری آخری ملاکات ہوئے سکتا دوبارہ ملنا نصیب نہ ہوئے بھار تیری پہنے آخری ملاکات تنو یاد رکھے گی میرے پہنے میرے پرانے ملوے میں الویدہ کیتا سی میرے پرانے ملوے میں ٹوریا سی اللہ جہن دہ نا ہزار ناڑ او نے امیر ہونا ہے نہ تو غریب ہونا ہے لیکنے درو گھٹی ٹرنیے پہنے دو آوالے ہاتھ ٹھا لینے اللہ میرے پرانوں کسے دا محتاج نہ کریں اللہ میرے پرانوں کسے دا سوالی نہ کریں اللہ میرے پرانوں کسے دا سوالی نہ کریں اللہ میرے پرانوں اپنی پہنے دی دو آ لگ جائے اللہ رو شاندے رنگلا دے دائے میں بھی پہنے والا ہوا تسی بھی پہنے والے ہو بیٹیاں والے ہو میرے ویروڈ نوچوانوں انہا پہنے دو کنا ماریا کارو انہا پہنے گالا نہ کڑیا کارو انہا پہنے دو ملدان بولیا کارو چاند روہ سیاں پر دی سنننے اگلے کار سوہر سیبانا مل لینے ہو پتہ بھی نہیں لگ داؤ کلے ٹیم بچپندی کھیڑ موک جاندے ہو تے کھیڑ نسیبان تے مقدرہ دے شروع جاندے ہو اللہ جاندہ کئی واری ویکھیا وے گاتو سینی چھوٹی پہنڈا سنڈو ذرا دیانال پر آو چھوٹا پر آپنی بڑی پہنڈو دو کھا مارے ہو پہنڈو کھاو لیں دو کھا نہیں مار دی ہو اندر وار کے رو رین دی ہو کئی واری باپنو ہی نہیں داستی ہو کتے میرے پرہ دی بیسٹین آوے کتے میرے بیر دی بیسٹین آوے لوگ کو میں بیکھیا ہے ہو پرہ غریب ہوئے باپ غریب ہوئے ایدے موقع دے کھالی تھیرہ پا کے چلے جائے ہو اپنے کولوں پیسے جھوڑ کے ہو اللہ جاندہ سوٹ لے رن دی ہو اپنے کولوں پیسے جھوڑ کے ہو جتیاں لے کے اپنے کولوں پیسے جھوڑ کے راکے دے باچ ہو جانتو بعد اپنیاں نو نانا دو دخان دی ہو اپنیاں جدرانیاں جتھانیاں نو دخان دی ہو اپنے ساتھ سورے نو بخان دی ہو اے سوٹ میرا پرہ میں نو دیکھے گیا ہے ہو میں کیسے مانوں جانتا ہے آج جو دنیاں تے مجود نہیں اللہ جانتا ہے پراغریب اندے تیونہ تے اکیوڑوں پیسے جوڑ کے تے اپنیاں درانیاں جتھانیاں نو دخانا کہ میرا پراغ میروں پیسے دیکھے گیا ہے پینا ہمیشہ ویر دی زت اچھی کر دیا نے باپ دیم باک اچھی کر دیا نے پینا لے بردیس بابر پوتران لے جگیرہ دوکھ سکھ سینہ تے کھوڑ نہ کہناں تیونہ دیاں تک دیراؤ دوکھ سکھ سینہ تے کھوڑ نہ کہناں پیناں دیاں تک دیراؤ او میرے برگو نوجوان نو ویرو جڑے پینا نا نراغنے اللہ جانتا ہے میرے ویرو تُو تے کئی نائے اگر حصہ لینہ تے تیرا میرا چین من مکاؤ آج پنجاب اندر کئی ایسے نوجوان نے کئی ایسے میں پراغریب جانتا ہے جڑے اپنی پیناں کئی دنے اگر اپنے ایسے لینہ دے تے تیرا میرا جین من مکاؤ او نے تیرا تے کوجھ نہیں مگیا اپنی باپ دی پراؤتی جو اپنے ایسے لینہ آئے تیڑا اللہ تیو دیرے سول دے او نو دیتا ہے ایدروں بچیاں دینے مامو کو ایسے لینہ آؤ تے او دروں پراہ کئی دا اپنی پیناں ایسے لینہ تے تیرا میرا جین من مکاؤ پیناں کدھر جاوے بیٹی کدھر جاوے اللہ جاندہ حصہ لین دیے تے سنو درہ تیانا پراہ چھوڑ دا ہے حصہ نہیں لین دی تے کارو جڑ دا ہے لوگ گاندیاں جد اجڑتیاں دو جاندیاں نے پیکے میں اجڑی یہ سپاسے جامان سورے رہے نا پیکے پیرے برگو نوجوانو ایک میری لکھ لو جنہیں نہیں آئے ہو جنہیں بھی بیٹیاں مالے ہو یہ نہ بیٹیاں نہ محبت کریا کر پیار کریا کر تے بیٹیاں تے بیٹیاں تے درمیان انصاف کریا کرو تیریاں بیٹیاں دیاں سرداریاں ہو صرف تیرے ہی شرد دیا ہو جتن تیری میید اکبال نگر دے کبرستان چے پہنچ رہے ہو اتنے کہانی میں نالی مک جان رہے ہو تیریاں شدادیاں نے تیرے کاردیاں مالک نہیں رہنا ہو بلکہ تیریاں ناوہ دیاں نوکر بن جانا ہے اور تیری بیٹی سو کے ساتھ وزے اٹھ وزے اٹھ وزے اٹھ وزے کوئی گال نیو جتن تیری میید اکبال نگر دے کبرستان چلی گئے او تیریاں ناوہ دیاں کھڑے اٹھ کے پانے ماندیا کرو اٹھ کے باوگر دیا کرو تیریاں سرداریاں اکبال نگر دے کبرستان جن جاسو دیاں نیو اللہ جاندہ اٹھ یا خوندیاں نے راؤن کا بغانیاں پینا خوندیاں نے راؤن کا بغانیاں سادہ کال دور باب لاؤ جدو چڑن پینا نو جبانیاں ویر زندے تور باب لاؤ اچھا بولنیو باب لگے بولیاں اچھا بولنیو بیر اگے بولیاں بے غانے ہاتھ ڈور باب لاؤ ڈیویں پاکے او تھے تور جاندیاں جتھے دیل تور باب لاؤ ہاتھ بان کے پیر کرانگاں میرے بیڑوں نوجوانوں جن میں پینا والے ہوئے نا پینا نو گالنا لالاو مدد تو باغ پتا لگ دا سنو زلا دیاں ناڑ یا پوچھو اونا لو کانو نا پینا نو جنا دا دنیا دے ویری کوئی نے پوچھو اونا نا پینا دے کولو چنا نو دنیا دے و تے بین کینو والا کوئی نے اللہ جاندہ ذرا آجا پی تی سنا دنائے میرے بزرگوں نوجوانوں میرا کلو تا ہی مامو سی تے داس جلائی نو ساڑے کولائے اللہ جاندہ اللہ نو پیارے ہوگے داس جلائی نو تے میریاں تین خالہ ہوں اللہ پاک نو پہلے پیاریاں ہوں یہ ایک میری والدہ ہی زندہ ہے ذرا سنیاں جتیان ناڑ تے میرے مامو دی اولاد کوئی نے بے اولاد نے دنیا تو چلے گئے فوت ہوگے داس جلائی نو اللہ جاندہ ایکی جلائی نو سی تے نو دن پہلا دنیا تو گئے ہو تے میرے تانگرہ والا تو پرگرام کر کے آیا ہوں لئیا تو ساڑے پول ملنو آس تے ایتھے ایتھے ہو بازیں پورے ہو گئے ہو جڑے ویلے میں آڑ کے پوڑا کئیٹا یا کئیٹا یا کئیٹا ہی سودھا ہوں تے میرے نو پتہ لگا ہوں مامو جی ہارٹ ٹیک ہویا تے اللہنو پیارے ہو گیا تے میں ایک خروواں سے جا رہیا ہوں تے جدو میں جا رہیا تے سوچ جا جا ہوان بزار Transport ومان صنرے ہوں اللہ جاندہ اے پرامانو پینا توی لava کو ہی نیرون داؤ جدو میں سینچ جاكے منذر ویکھیا ہوں اللہ جاندہ اے میرے مامو دے اور بھی رشتے دار نظر آئے ہو مرے مامو دے پانچے دے پانچیں لوے کھڑے ہو لیکن میری والدہ توی لاوہ اُتھے کوئی منو روندہ نظر نہ آیا اُتھے پھر منو شیر یاد آیا میں کیا واقعے کسی نے ساتھ چاکیا کلہ ہاتھ تو پر نہیں ہو سکدا کلہ ہاتھ تو پر نہیں ہو سکدا سجاک بے نون توندہ پیڑا آباد اتاو اللہ مدنی کون کسی نو روندہ ویر پیڑا دے دردے ہوں دے ویر ویران دیاں باواں باپ سیران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہاتھ بان کے پیل کڑاں گاں میرے ویروں میرے بذرگوں جیڑے پیڑا نن راج جیو سبا دا سورج نکل تو پہلا سورا کر لیا جیو جیڑے پرامانا نراج جیو سبا دا سورج نکل تو پہلا سورا کر لیا جیو لوکو اے ریشتے نہیں جیلا بدے یہ نا دیر کا درگاؤ دو پتہ لگ دا ہے جدو منہ مل مٹی دے تھلے چلے جان اللہ جان دے سنو درہ دیانڈاں میرے مدری کریمہ کا دا کلمہ پڑنے والو یہ میں گل کیوں دسریے مدینے چہانہ دا سردار اپنی رضائی پہنو آسٹے کھڑا ہو گیا ہو نبیان دے ایمام نیو تے او پیغمبر نیو چینا تو بغیر جنب دا دروازہ ہوئی نہیں کھلنا ہو دے اپنی دودھ والی پہنو آسٹے کھڑے ہو گئے انہی حصد کی تیو انہی تظیم کی تیو میرے برگو دوسری نیو پہنو نا محبت کریا کرو نو جوانو دوسری نیو پہنو نو گل نا لالو میرے نبیرے فرمائے جڑھ آم یتیم بچے دے سرتیات فیر دے چننے والی یتیم بچے دے سرتیو دے آسلے آم دے ریلہ نیکی آم دے 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 چیڑھ اپنی سکی یتیم پہن دے سرتیات فیرے گا او دینے کی آدھا کی عالم ہوئے گا سلح کر لو اپنے رشتے داران عزیز و کاربنر صحیح مسلم پڑھ لگا لا ید خلو جنہ تا قاتل یعنی قاتل یا رحمیل نبی پاک نے فرمایا جڑھ اپنے رشتے داران قطع تل کی کر دے آنے جڑھ چھڑ دے بھول کبھول چھڑ دے دے نبی پاک نے فرمایا کیام تاڑ دے دے دو وہ بندہ جڑھ نچ دا کھڑنی ہوئے گا اللہ جاندہ ہے جن نے بھی آئینے میرے مدرگوں نوجوان نو اللہ جاندہ ہے میں دعا کرنے اللہ سنے سب دانا قبھول فرما تے جتنے بھی آئینے اللہ سنو اپنے عزیز و کاربنر صلاح کرن دی توفیق تا فرما میرے نبی پاک نے اپنے کول حضرت شیمہ نو ایک مہینہ رکھیا جدو جان لگا نا تے نبی پاک پھر قیدن پہن دو چار دن ہو رہا جا کر دیا کرنا ایک مہینہ حضرت شیمہ رہیا نبی پاک قول تے جدو میرے نبی پاک چھڑن گیا نا چھڑن تے اپنی سواری تے سوار کر کے آپ نبی پاک پیدل جا رہنے کائنات والے نو دسیا کے رضائی پہن دائیں نشانتیں جیدی نار رہ کے جمعیدی کی نشان سارے کاؤنا آمین جس پیغمبر دے میں فرمان سنائنے گال ہڑن مگی ہے جس نبی پاک دیا اینیا گلہ تو انہوں میں دسیاں نے انہوں نے سینے دے نازل ہوڑن والا قرآن میں سنایا ہے انہوں نے ذرا مٹھا جا نالا ہوتا کہ سینے جی تھنڈ پہ جائے موچ کھنڈ پہ جائے سارے کاؤ محمد سارے ذرا تھنڈ پہ جائے درود پاک بھی میں پڑھنا ہے بلکہ تسی نالے نا ہے تو میں درود پاک پڑھنا ہے سارے کاؤ محمد سلالہ سارے بڑھو درود سوڑے نبی اتے تے راب پڑھنا دا حکم فرما دیتا راب نو پتا سیکھ یا نے نہیں پڑھنا سارے پڑھنا دا حکم فرما دیتا اکبال نگر والے ہو سارے پڑھو کلمہ درود والے دا ہوتی بنا دیتا سلاللہ علیہ وآلہ مولانا یوسف ساکف صاحب نے دکھا رکا کیوں جڑی اگے نا سنائیے سنا دیو محمد جروہ کر دعا مانگتے تھے کیوں بھی سنا دیئے دعا کرنے تسی میرے وآلہ سفر دے اندر ایک بڑی مبت کر دینے استاد محترم اللہ پاک انا دی عمر دے اندر عمل دے اندر علم دے اندر اپنی آرامتہ اور برکتہ ننزول فرمائے اللہ جانندہ ہے خوش آمد تو اللہ میں نے بچائے تینا نوریا کری تی دخلاویتوں میں جتے بھی میرا بیان ہوئے اے جنہیں بھی مصروف ہون سنن کے تفیر جان دینے تی آج جینہ دا اسی سنن کے جاوان گے انشاءاللہ اے کوئی واری دا وٹا نہیں لون لگے بھی مولوی بھی عدلہ دا بدلہ لیں دینے ویسے ہی میں پیار نہ ہی اچھا جی سلیم شاکر صاحب کہنے اسی جان میں نہیں دینا نہیں اسی سنن کے جاوان گے انشاءاللہ دعا مانگ کے جاوان گے سارے آماز کے اللہ سب دانا قبول فرمائے محمد جھو رو کر دعا مانگتے تھے محمد جھو رو کر دعا مانگتے تھے نہ جانے اللہ سے وہ کیا مانگتے تھے کرم کر دے مولا رحم کر دے مولا تو امت پہ میری وہ اس کے سیوار کیا مانگتے تھے محمد جھو رو کر یہ تے سنائیس یوسف ساکو صاحب دی مردی نال تے انہاں نے فرمیاش کی تی تے آمیں انہاں اپنی مردی نال سناؤن لگایا کیوں کہ اللہ جان دائیو سونڈ بڑا کمال دائی تے مول بی بھی سائیوان سانون دسے آر مینا آس مانان ساڈے نبی دیاں اوچیاں شانانان سانون دسے آر مینا آس مانان ساڈے نبی دیاں اوچیاں شانانان سانون دسے آر مینا آس مانان سب نالو سونا شہر مکہ دے مدینہ آوے جدنام لوکو او تھو نکلیاں سونے دیاں کانانے ساڑے نبی دیاں اوچیاں شانانے میرا نبی آیا لوکو سب تو اخیرتے بڑھے آئے میرا نبی پیران دا پیرے جاناں دی دیاں سب غلامانے ساڑے نبی دیاں اوچیاں ساڑے نبی دیاں اوچیاں شانانے گوہی دیاں پانچ اغانانے ساڑے نبی دیاں اوچیاں شانانے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين